السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین امید ہے کہ آپ حضرات خیر وعافی سے ہوں گے دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر مولانا قلیم صدیقی فلطوال حضرت جی کو سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی ہے اور اب وہ اپنے بھائی کی جنازے میں شرکت کریں آپ کو بتا دیں کہ ان کے بھائی علیم صدیقی کا انتقال ہو گیا ہے انتقال کی خبر سن کر حضرت جی مولانا قلیم صدیقی نے ان کے وکیل نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور جنازے میں جانے کی شرکت کی اجازت چاہیے تو اس پر انہیں اجازت مل گئی ہے پوری خبر تفصیل سے سنیے یہ خبر انیس اغسط سن دوہزار تئیس سپریم کورٹ نے پیر کو عالم دین مولانا قلیم صدیقی کو ایک وقت کی نرمی دیتے ہوئے اپنے بھائی کے جنازے میں مشروط شرکت کی اجازت دی ہے یعنی کچھ شرطیں لگائی ہیں جس پر مولانا نے اپنے بڑے بھائی علیم صدیقی ایڈوکیٹ کی نماز جنازہ پڑھائی مولانا قلیم صدیقی پر اتر پردیش کے ریاستی انصداد دہشتگردی دستہ ایٹی ایس نے بڑے پیمانے پر مذہبی تبدیلی کا ریکٹ چلانے کا الزام آئید کیا ہے اتر پردیش کے مظفر نگر میں واقع اپنے آبائی گاؤں کا دورہ کرتے ہوئے اپنے بھائی علیم صدیقی کے جنازے میں شرکت کی اور نماز جنازہ پڑھائی صدیقی کے بھائی کی موت کے پیشے نظر سپریم کورٹ کے جسٹس اندرود بوس سنجے کمار اور ایس وی این بھارٹی کی پنج نے الہباد ہائی کورٹ کی طرف سے آئید زمانت کی شرط مینر میں دی ہے جس میں صدیقی کو مقدمے کی سماعت کے علاوہ اتر پردیش میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا پنج نے حکم دیا کہ مولانا قریم صدیقی اپنے بھائی کے جنازے کے علاوہ کسی سیاسی اور سماجی تقریب میں حصہ نہیں لیں گے اور کہا کہ وہ کوئی عوامی تقریب نہیں کریں گے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے زمانت کے حکم کے خلاف تر پردیش حکومت کی اپیل سپریم کورٹ میں زیر التباہ ہے زمانت کی منسوخی کے لیے ریاستی حکومت کی عرضی پر پہلے کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل گریمہ پرشاد سے کہا تھا کہ وہ پانچ ستمبر تک مبینہ اجتماعی مذہبی تبدیلی کیس میں صدیقی سے منصوب گردار کو واضح طور پر بیان داخل کریں پانچ اپریل کو ہائی کورٹ کے جسٹس عطاور رحمان مسعودی اور سروج یادو کی ڈویزن پین نے مولانا قلیم صدیقی کی زمانت منظور کی تھی جنہیں سو سے زائد لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے کے الزام میں میرٹ سے گریفتار کیا گیا تھا دوستو حضرت جی کو جب گریفتار کیا گیا یہ دوہزار اکیس میں گریفتار کیا گیا تھا دوہزار تیس چلائے تقریبا دو سال ہو گئے اور آپ کے بھائی حلیم صدیقی کا انتقال ہو گئے انہا لیلہ و انہا ایرہ راجعون اللہ تعالیٰ ان کی مخفیت فرمائے ان کے گھر والوں کو سبر جمیلتہ فرمائے حضرت جی نے ان کے جنازے میں شرکت کی ہے اور اس بات کی انہیں سپرم کورٹ سے اجازت دی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ شرط لگائی گئی ہے کہ آپ کہیں بیان نہیں کریں گے اور آپ کسی بھی پروگرام میں شرکت نہیں کریں گے اور پس اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کے بعد واپس آ جائیں گے تمام مسلمانوں سے ویڈیو دیکھنے والوں سے سبی سحفیل ہے کہ حضرت جی کے لئے دعا کریں اس وقت کے بہت بڑے ولی ہیں اللہ والے ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی جل سے جلد انہیں رہائی عطا فرمائیں اور جل سے جلد اللہ تعالی انہیں مقدمات سے بری فرمائیں آمین سمع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ